بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم قوم سبا کی کہانی پر گفتگو کریں گے قوم سبا ایک قدیم قوم تھی جو یمن میں آباد تھی یہ قوم بہت ہی دولت مند اور طاقتور بھی تھی لیکن وہ بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والی قوم بھی تھی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو ان کے گناہوں کی سزا دی ان پر ایک سخت سیلاب آیا جس سے ان کا ملک تباہ ہو گیا قوم سبا کے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے قوم سبا کی کہانی ایک عبرتناک کہانی ہے یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنی دولت اور اپنی طاقت پر ناز ہرگز نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ناظرین میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں ہمیں اپنی دولت اور طاقت پر ناز نہیں کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمیں قوم سبا کی کہانی سے سبق لینا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے اور ہر وقت توبہ کرنی چاہیے ناظرین سبا ایک آدمی کا نام تھا سبا کا اصل نام عبدالشمس بن یشحب بن یعرب بن قہتان ہے اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا نے اپنے زمانے میں علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے یا کسی ملک کا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے ان میں سے چھے یمن میں آباد رہے اور چار شام میں یمن والوں کے نام مدجج، کندہ، آزر، اشاری، انمار اور حمیر تھے ان چھے لڑکوں سے چھے قبیلے پیدا ہوئے جو مذکورہ ناموں سے مشہور ہیں شام والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ اور گھسان ہیں ان کی نسل سے قبائل بھی انہی ناموں سے مشہور ہوئے محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں عبدالشمس بن العرب بن قہتان اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں مال کو ریش اور ریاش بھی عربی میں کہتے ہیں یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی پیشنگوئی کی تھی اور کہا تھا کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہوں گے پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو قہتان کے ایک نبی بھی ہوں گے ان نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا لوگو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے اس پر میری جانب سے یہ فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے قہتان کے بارے میں تین قول ہیں ایک یہ ہے کہ وہ عرم بن سام بن نوح کی نسل میں سے ہے دوسرا یہ کہ عابر یعنی حود علیہ السلام کی نسل میں سے ہے تیسرا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے ناظرین غالب امکان یہ ہے کہ چونکہ اس قوم کی قبیل زیادہ تھے اس لئے وقتاً فوقتاً اس میں مختلف انبیاء قرآن آتے رہے ہیں چونکہ ہر قصہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے اس لئے کچھ باتیں روایات سے تاریخ کا حصہ بنی ہیں اس سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البناہ میں ذکر کیا ہے بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جن کی نسل سے عرب ہوئے ان کا نسل ابراہیمی میں سے ہونا مشہور نہیں واللہ عالم صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشان بازی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے نکلے تو آپ نے فرمایا اے اولاد اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے بحوالہ صحیح بخاری اٹھائی سو انی نانوے ناظرین اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نصب خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے اسلم انسار کا ایک قبیلہ تھا اور انسار سارے کے سارے غسان میں سے ہیں اور یہ سب یمنی تھے سبا کی اولاد ہیں یہ لوگ مدینے میں اس وقت آئے جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا ایک جماعیت یہاں آ کر بسی تھی دوسری شام چلی گئی تھی انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر یہ ٹھہرے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشلل کے قریب ہے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شہر سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک پانی والی جگہ یا اس کوئے کا نام غسان تھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دس اولادیں تھیں اس سے مراد سلبی اولادیں نہیں کیونکہ بعض بعض دو دو تین تین نسلوں بعد کے بھی ہیں جیسے کہ کتبِ انصاب میں موجود ہے جو شام اور یمن میں جا کر آباد ہوئے یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے بعض وہیں رہے بعض ادھر ادھر چلے گئے قومِ سبا کے بکھر ہوئے حصوں میں ایک دیوار کا بھی تذکرہ ملتا ہے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمیں بے بے کر ان کے شہروں میں آتے تھے اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنا دیا تھا جس دیوار کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا اور بسورت دریا جاری رہا کرتا تھا جس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی تھی پانی کی کسرت اور زمین کی امدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرہ بھرا رہا کرتا تھا بخاری و مسلم میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ حمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن ماتاتا بن سبا اس ملک کا بادشاہ تھا پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد پھر ایک اور بھائی زوستو پھر اس کا بیٹا حارس الرش بادشاہ بنا یہ پہلی نسل ہے پھر اس کا بیٹا سعب بادشاہ بنا اور اسی کو ذلقرنین کہتے ہیں پھر اس کا بیٹا ذلمنار پھر اس کا بیٹا افریقس بادشاہ بنا پھر اس کے بعد اس کا بھائی ذلعغار پھر شرحبیل اس کے بعد الہدہاد اور ان سب کی ملکہ بلقیس جو قرآن میں ملکہ سبا کے نام سے مذکور ہے وہ تخت نشین ہوئیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئی یہ ملکہ پہلے مشرک تھی اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان لے آئی تھی اس کے بعد اس کی قوم نے عروج و زوال دیکھا ناظرین سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاتین گزرے ہیں ان میں سے کچھ خدا پرست اور نیک بھی تھے جیسے کہ طبق اور ذلقرنین تھے ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر شام اور ہند تک پھیلی ہوئی تھی غور فرمائیے کہ یمن میں پیدا ہونے والے یہ قبائل کس طرح عرب دنیا کے بعد مصر شام ایران اور ہند تک اپنی بادشاہت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تفسیر حقانی میں آتا ہے کہ ان شہان طبع کی یادگار امارتیں غمدان میں ابھی تک باقی ہیں طبع اصل میں قوم سبا ہی کا نام ہے قرآن پاک میں دو مرتبہ اس قوم کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے ساتھ اس کا ذکر کیا جیسے قوم عاد قوم سمود قوم فرعون اور قوم طبع وغیرہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا وہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے شک و مجرم لوگ تھے اس آیت میں قوم طبع اور ان سے پہلے مجرموں کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ذکر کیا اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو تاکہ قوم طبع کا انجام انہیں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ تم ان سے کچھ اچھے لوگ نہیں ہو کہ اس برے انجام سے بچ کر نکل جاؤ قوم طبع سے مراد طبع با یمن ہے جن کی مادی شوقت اور عظمت اور ذہنی صلاحیتوں کی عرب میں بڑی شہرت ہوا کرتی تھی عرب شعرہ ان کی عظمت کا چرچہ بہت کرتے ہیں یاد رہے کہ اس آیت میں جس طبع کا ذکر ہے یہ طبع حمیری تھے یہ خود مومن اور یمن کے بادشاہ تھے لیکن ان کی قوم کافر تھی جو کہ انتہائی طاقت و قوت اور شان و شوقت کی مالک تھی اور ان کی تعداد بھی بہت کثیر تھی ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے اور ایک جنگل والوں نے اور طبع کی قوم نے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا سو عذاب کی وعید برحق ہے قطادہ نے کہا کہ طبع کی قوم سے مراد قوم سبا ہے سبا میں حمیر قبیلہ تھا یہ اپنے بادشاہ کو طبع کہتے تھے دونوں جگہ صرف نام ہی مذکور ہے واقعہ یہ ہے کہ طبع کسی خاص فرد کا نام نہیں بلکہ یہ یمن کے ان حمیری بادشاہوں کا لقب رہا ہے جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی قوم طبع یمن میں رہتی تھی یہ لوگ نہایت طاقتور اور ہر طرح کے مادی ساز و سامان سے آراستہ تھے طبع یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے جس طرح ملوک فارس کا کسرہ لقب رہا اور چونکہ اہل دنیا ان کا اتباع کرتے ہیں اس لیے ان کا لقب طبع ہوا وحب بن منبع نے کہا ہے کہ طبع خود مسلمان تھا اور اس کی قوم کافر تھی اس لیے اس آیت میں اس کی قوم کا ذکر ہے قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام طبع اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے متبعین بہت زیادہ تھے اور ان میں سے ہر بادشاہ کا نام طبع رکھا جاتا تھا اس لیے کہ وہ پہلے کا تابع ہوتا تھا یہ بادشاہ آگ کی پوجا کرتا تھا اسلام لے آیا اور اپنی قوم حمیر کو اسلام کی طرف بلایا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا حافظ ابن کسیر نے دو طبع کا ذکر کیا ہے اول طبع وہ تھا جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا اور علماء یہود کے ہاتھ پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باست سے پہلے کا واقعہ ہے اس نے جرہم کے زمانے میں بیت اللہ کا حج کیا تھا اور جس طبع کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے یہ اس طبع سے بہت متاخر تھا اس کی قوم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی تھی پھر جب یہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی قوم آگ اور بتوں کی پرستش کرنے لگ گئی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مضمت فرمائی اس کا نام اسعد ابو قریب یمانی تھا اس نے اپنی قوم پر تین سو پچپن سال حکومت کی تھی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے سات سو سال پہلے فوت ہو گیا تھا اور امام ابن عبدالدین نے ذکر کیا ہے کہ زمانہ اسلام میں سنعہ میں ایک قبر کو کھودا گیا تو اس میں سے دو لڑکیوں کی لاشیں ملیں ان کی لوح پر لکھا ہوا تھا کہ یہ تبا کی بیٹیاں ہیں یہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتی تھی انہوں نے شرک نہیں کیا اس سے پہلے سالخین بھی اسی عقیدے پر فوت ہوئے تھے کعب احبار نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبا کی قوم کی مضمت کی ہے تبا کی مضمت نہیں کی حضرت سہل بن سعاد سعادی رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تبا کو برا نہ کہو وہ مسلمان ہو چکا تھا ناظرین چھے سو پچاس قبل مسیح سے ایک سو پندرہ قبل مسیح تک کے اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لقب چھوڑ کر ملک بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت میں مذہب کی جگہ سیاست اور سیکلرزم کا رنگ غالب ہو گیا اس زمانے میں ملوک سبا نے سرواح کو چھوڑ کر مارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا اور اسے غیر معمولی ترقی دی تھی یہ مقام سمندر سے تین ہزار نو سو فٹ کی بلندی پر سنعہ سے ساٹھ میل جانب مشرق واقع اور آج تک اس کے کھنڈر شہدت دے رہے ہیں کہ یہ کبھی ایک بڑی متمدن قوم کا مرکز رہا اس قوم پر اللہ کی خاص انعیات اور کرم تھا جسے انہوں نے اپنی ناشکری کے باعث گھوا دیا ناظرین قوم سبا عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی جو کہ صد مارب کے ٹوٹ جانے سے ختم ہو گئی ابن کثیر کے بیان کے مطابق ملک یمن میں اس کے دارالحکومت سنعہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک شہر مارب تھا جس میں یہ سبا قوم آباد ہوا کرتی تھی دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا اس شہر کے بادشاہوں نے جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم تعمیر کیا گیا تھا جو بہت مضبوط اور مستحقم تھا اس ڈیم پر پانی اثر نہ کرتا تھا اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان زخیرہ بنا دیا تھا جس میں بارش کا پانی بھی انہی پہاڑوں سے نکل کر زمع ہوتا تھا اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکلنے کے لیے تین دروازے رکھے گئے تھے تاکہ پانی کا یہ زخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آ سکے پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا تھا جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تھا تو نیچے والے حصے سے اور پھر سب سے نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور اس طرح سے پانی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابھی یہ پورا ختم بھی نہ ہونے پاتا تھا تو دوسرے سال کی بارش کا زمانہ آ جاتا تھا بند کے نیچے ایک بہت بڑا تعلاب تعمیر کیا گیا تھا جس میں پانی کے بارہ راستے بنا کر بارہ نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھیں اور سب نہروں میں پانی یکسا انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا تھا شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں یہ باغات ایک دوسرے سے متصل دو طرفہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کسرت سے پیدا ہوتے تھے کہ آئمہ سلف قطادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا حال قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا بے شک قوم سبا کے لئے ان کی آبادی میں نشانی تھی دو باغ تھے ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب غفور ہے ناظرین یہ باغ غرچ تعداد میں زیادہ تھے لیکن قرآن کریم نے ان کو دو باغوں سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو ایک اور دوسرے رخ والے سب باغوں کو دو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء قرآن کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق وسیع میں سے کھاؤ پیو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے نیک آمال کرتے رہو ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے بلند طیبہ بنا دیا تھا جس میں گرمی سردی کا بھی عیتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو، سامپ اور بچھو جیسے موزی کیڑوں اور جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے حشرات العرض ہوتے تو وہ وہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے ناظرین اس قوم میں وقتاً فوقتاً تیرہ انبیاء قرآن تشریف لائے مگر اس قوم نے نبیوں کے خبردار کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کی اور روگردانی اختیار کر لی جب قوم سبا کی تعمیرات پر نظر ڈالی جائے تو اس قوم کی شان و شوقت اور فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس قوم نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا اور اس کی معیشت کا زیادہ تر انحسار ذرائط اور تجارت پر تھا ذرائط اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی ان لوگوں کا آب پاشی کا نظام نہایت ہی عمدہ نظام تھا اس علاقے کے دو طرف پہاڑی سلسلے تھے ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سیکڑوں میل میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں ناظرین بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا مگر ان لوگوں کے نظام آب پاشی کے امدگی کی وجہ سے ملک کے اندر تین سو مربع میل کا علاقہ جنت نظیر بن گیا تھا جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی موجود تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی اندرون ملک بخورات دارچینی اور خجور کے نہایت بلند و بالا درختوں کے جنگل موجود تھے ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضاء کو خوشبودار بنا دیتی تھی اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے تھے اسی علاقے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلدت و طیبہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا یعنی سرسبزی زرخیزی فضاء کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا موسم اور آب و ہوا میں اعتدال رزق کی فراوانی اور سامان عیش و عشرت کی بہتات یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کر رکھی تھیں مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی ناظرین ان کی ترقی اور ان کی خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا اس تجارتی شہرہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امام مبین کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس تجارتی شہرہ پر قریش کے تجارتی قافلے مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے یہ تجارتی شہرہ اس لحاظ سے تھی کہ برلبے سڑک اور نزدیک نزدیک آبادیاں موجود تھیں جہاں مسافروں کو کھانا پانی وغیرہ مل سکتا تھا ایک بستی پر انسان پہنچ جائے تو اگلی بستی سامنے نظر آنے لگتی تھی اس شہرہ کی بڑی خوبی یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص جس وقت بھی آرام کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا اور آرام کرنے کے لئے اگلی منزل اس کے قریب بھی ہوتی تھی پھر چونکہ اس شہرہ پر بکسرت آمد و رفت رہتی تھی اس لئے لوٹ مار کا بھی اس پر اتنا خطرہ موجود نہیں ہوتا تھا جتنا کہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لوٹ مار ہوا کرتی تھی اس لحاظ سے ان کا یہ تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی نسبت بہت ہی آسان بھی تھا اور بہت زیادہ پر امن بھی تھا جب لوگوں کی ذرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا تھا اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شہرہ کے کنارے پر آباد ہوا کرتی تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف منتقل ہو گئیں کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر ہوا کرتا تھا اس طرح سبا کی تمام نو آبادیاں تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے تو انہوں نے مو پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیئے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے ناظرین خمت ایک درخت کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے مگر اس درخت کا پھل بدمزہ ہوتا ہے اور عبیدہ فرماتے ہیں کہ خمت ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار اور کڑوہ بھی ہو اس کے علاوہ اردو میں اصل کو جھاؤ کہتے ہیں اس درخت پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور صدر قلیل سے جنگلی بیری مراد ہے جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے جس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے ناظرین یہ آیت قوم سبا پر عذاب کو بیان کرتی ہے قوم سبا کی سرکشی کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے صد مارب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیادوں کو کھوکلا کر دیا اور کمزور کر دیا جب بارش اور سیلاب کا پانی آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کی کمزور بنیادوں کو توڑ کر رخ نے پیدا کر دیے اور بالاخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی پوری وادی میں پھیل گیا تمام مکانات منحدم اور درخت تباہ ہو گئے پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خوشک ہو گیا تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشار اور دور اندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی دوسری جگہ منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے چھے قبیلے ان کے یمن میں پھیلے چار قبیلے شام میں مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی اور بہت سے سیلاب کی نظر ہو گئے غرض پورا شہر تباہ ہو گیا ان کو اللہ تعالی نے جو سفر کی سہولیات دے رکھی تھی اس پر انہوں نے ناشکری کی اور خود یہ دعا مانگی اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کو دراز کر دے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں تباہ ہو برباد کر دیا گیا اور دنیا میں ان کے قصے ہی رہ گئے اور ہم نے ان کو بلکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابن کسیر وغیرہ نے اس جگہ ایک کہن کا طویل قصہ بھی بیان کیا ہے سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے ایک کہن کو اس کا علم ہو گیا تھا اس نے عجیب تدبیر سے اپنی زمین جائداد وغیرہ فروخت کی پھر قوم کو آنے والے عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ فوراں یہاں سے نکل جاؤ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر بہت دور محفوظ مقامات پر جانا ہے تو امان چلے جاؤ جو ایسی سواریاں چاہیں جو کیچڑ میں ثابت قدم رہیں اور قہد کے زمانے میں کام آئیں وہ مدینہ منورہ چلے جائیں جس میں کھجور کسرت سے ہائیں جو شراب خمیری روٹی اور پھل چاہیں وہ بسرا چلے جائیں قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا قبیلہ آزر کے لوگ امان چلے گئے غسان بسرا کی طرف اور آسو خجرج اور بنو عثمان یسرب کی طرف نکل گئے بطن مرہ کے مقام پر اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک ہوا کرتی تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس کے برعقص وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے بن گئے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ ساف کرتے تھے بعد ذہا ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو ساف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈھائیا پانی جو کہ زمین کی بنیاد ہوا کرتی ہے ان لوگوں سے چھین لیا گیا یہاں تک کہ قہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزائیں ختم ہو گئیں آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ وہ اس آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے ایک کٹھے کر کے پہاڑ کے ماند ڈھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفرانِ نعمت قہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشادِ باری طالع ہوا اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور متمائن تھی اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا صرف ان کے ان عامال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے ناظرین ایک اور روایت میں قومِ سبا کے بارے میں آتا ہے کہ انتاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئیں تھیں اور پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذابِ الٰہی سے ڈراتے رہے مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متقبر اور اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیا لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا اور خداِ عزوجل کے نبیوں سے نہایت ہی بے عدوی اور انتہائی گستخانہ لہجے کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ عزوجل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا جسے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب کے سب غرق ہو کر فنا ہو گئے پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئے اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئے عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل ہو گئے اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لئے ترس گئے قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے تین بڑے بڑے تالاب نیچے اور اوپر بنا دیئے تھے ایک چوہے نے خدا عزوجل کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت ہی بڑا شگاف بن گیا یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئے اور ناغہاں زوردار سیلاب آ گیا بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا اسی طرح ہر جگہ اس قوم کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں جس میں اس کی تباہی اور بربادی کا بڑا سبب تکبر اور ناشکری بیان ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور ناشکری جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے ناظرین اس طرح سے قوم سببہ کی داستان بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت کا سامان بن گئی سببہ کے محلوں میں رہنے والے شہزادے بے سرو سامانی کی حالت میرے گستانوں میں حیران اور سرگردان پھر رہے تھے صدیوں تک اس علمی کو شعرہ اپنی نظموں کا موضوع بناتے رہے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی امتحان ہے جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں آرام تلبی عائش پرستی خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا یہ وہ چند امراض ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی بے ایمانی حوث زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے اس اخلاقی ان حتات کے نتیجے میں یا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کو عبرت دی جاتی ہے یا پھر کوئی دوسری سزا اسی دنیا میں ہی ہو جاتی ہے چنانچہ جو قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرتی ہے اسے فنہ کر دیا جاتا ہے اللہ کے بندے کو نواز نہ اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے حساب دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے قوم کی بربادی کی خاطر یا تو اسے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اللہ تبارک وطالہ کا ارشاد ہے کہ وہ شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے قرآن کریم میں سورة ابراہیم کی آیت نمبر سات میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کروگے تو میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بہت سخت ہے یعنی جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے ناشکری پر اللہ تعالی کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک اور ذابطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں ان کی ناشکری پر عذاب بھی سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے میں نے آج خطبے کے بعد سورہ المائدہ کی جو آیت کریمہ 112 تا 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اسی ذابطے اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعہ کا تذکرہ کیا ہے سورة المائدہ اسی واقعہ سے منصوب ہے مائدہ دستر خوان کو کہتے ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لئے آسمان سے تیار خانوں کا خوان اترنے کا واقعہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو المائدہ کہا جاتا ہے وہ واقعہ انہی آیات میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور ان کا مفہوم یہ ہے کہ اور جب حواریوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو حواریوں نے کہا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں گے جس سے ہمارے دلوں کو اتمنان نصیب ہوگا اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہم پر خوان اتار دے وہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لئے عید ہوگی اور آپ کی قدرت کی نشانی ہوگی آپ ہمیں رزق اتاف فرما دیں کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر خوان اتار دوں گا مگر اس کے بعد تم میں سے جس نے ناشکری کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ وہ عذاب اس کائنات میں اور کسی کو نہیں دوں گا یعنی جس نعمت کی فرمایش کی جا رہی ہے اس کے ملنے کے بعد بھی اگر ناشکری کی گئی تو اس پر خدا کا عذاب بہت زیادہ سخت اور بے مثال ہوگا اور اس کی سنگینی اور شدت دوسرے عذابوں سے کہیں زیادہ ہوگی ناظرین ان آیات کے زمن میں امام ابن جریر رحمت اللہ نے تفسیر تبری میں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت مولانا قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے تفسیر مظہری میں حکیم ترمیزی رحمت اللہ کی نواد ال اصول کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تفصیلی روایات نقل کی ہیں ان روایات کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر تم ایک ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو قبول کرے گا چنانچہ بنی اسرائیل نے ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور جب تیس روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسی علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں رواج کھانوں کا خوان اتارے حضرت عیسی علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو اس قسم کے سوالات مناسب نہیں لیکن جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے خوان اتارنے کی درخواست کر دی جس پر اللہ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دستر خوان اترا بلکہ مسل سل چالیس دن تک اترتا رہا اور بنی اسرائیل سب کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہتے تھے چالیس دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش شروع ہی اور حکم ہوا کہ آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لئے ہوگا اور امیر اور صاحب استطاعت افراد کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اس سے قبل یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ دستر خوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ مگر ساتھ لے جانے اور زخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ترہ ترہ کے خلیے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہو گیا اور خلاف ورزی کرنے والے سیکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر مہوے خواب تھے کہ ان کی شکلیں ہی بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا صبح اٹھے تو عجیب صورت حال تھی دھڑ اور جسم انسانوں کے تھے مگر چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھی بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا سب لوگ حضرت عیسیٰ کے گرد جمع ہو کر آہو زاری کرنے لگے وہ سیکڑوں خنزیر نمہ انسان بھی حضرت عیسیٰ کے گرد گھومتے اور روتے تھے حضرت عیسیٰ ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی ان کا رونا دھونا بعد اس وقت تھا اس لیے کسی کام نہ آیا اور وہ خنزیر نمہ سیکڑوں انسان تین دن اس حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے اور ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی گویا اس واقعی کی صورت میں اللہ تبارک وطالہ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ واقعہ بیان کر کے عربوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا تفسیر بن کسیر رحمت اللہ میں انہی آیات کریمہ کے زمن میں منقول ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجلس میں مائدہ والا یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہا اے اہل عرب تم پر اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمائے حالانکہ ان سے پہلے تم صرف اونٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت مل گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں ہدایت کی کہ سونا چاندی زخیرہ نہ کرنا یعنی دولت کو جمع کرنے جس طرح مائدہ والے بنی اسرائیل خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے تھے حضرت عمار بن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ بات اپنے دور کے پس منظر اور حالات میں کہی تھی لیکن ناظرین آج کے حالات اور تناظر میں ان کے اس رشاد گرامی کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح حرف بحرف صادقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کئی صدیوں سے عربوں کو تیل اور سونے کی صورت میں جس دولت سے مالا مال فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن یہ دولت کہاں خرچ ہوئی یہ دولت اسلامی کے اجتماعی اور ملی مفاد میں خرچ ہوتی ہے تو اس کا میدان سائنس ٹیکنالاجی دفاع اور معیشت تھا مگر عربوں کی دولت ان معاملات میں مسلمانوں کے کس کام نہ آئی اور نہ ہی عرب مسلمان اور نادار لوگوں کی ضروریات پر یہ دولت صرف کی گئی اللہ نے چھپر پھاڑ کر عربوں کو دولت دیا ہے زمین کا سینہ ان کے لئے چاک کر دیا مگر اس عظیم نعمت کی بھی ناشکری ہو رہی ہے لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے لئے پیسے نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں مویسر اور سر چھپانے کو مکان نہیں ہے مگر چند افراد نے اپنی تجوریوں اور بیروں نے ملک بینکوں میں دولت کے امبار لگا خوشبویں لگائے اور بنے سمرے بیٹھے رہتے ہیں مگر ہمارے اردگرد کتنے لوگ ہیں جو عید کے دن بھی اپنے بچوں کے لئے ایک دن کی آرزی خوشیوں کا احتمام نہیں کر سکتے ان کی تعداد تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہے اور دن بہ دن ان کی تعداد بڑھتی ہی حاصل کرنی چاہیے سبق لینا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے ابھی وقت ہے اگر ہم ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کر لیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سکھا تو عذاب کا قانون سب کے لئے یقصہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اصلاح اور توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو قرآن مجید میں کئی ایسی قوموں کے احوال کا ذکر ملتا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی کرم فرمایا تھا جیسے کسی قوم کو لمبی قد و قامت کسی کو طویل عمر کسی کو بے پناہ طاقت کسی کو من و سلوہ کسی کو بے پناہ پانی اور باغات عطا فرمائے لیکن ان تمام قوموں نے سرکشی کی اور اللہ کے احکامات جھٹلانے کے ساتھ ساتھ نبیوں کا مزا قڑایا اور ان کے ساتھ بد سلوکی کی اپنے لئے عذاب مانگا تو پھر اللہ نے ان کی پکڑ کی اور انہیں دردناک اور عبرتناک عذاب کا مزا چکھایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ و آلی وسلم کو ان تمام نافرمانیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ان کا قصہ بھی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کر دیں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے کچھ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلومات ی ویڈیوز کا فی امان اللہ